اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلیوین بیوٹی میں آج میں آپ کے لیے جو ریویو جس چیز کا لے کے آئی ہوں وہ ہے جی منڈے سوپڈ پیل ویکس ٹریپس کا ویسے تو مارکٹ میں بہت زیادہ ویکس آویلیبل ہے اور بعض لوگ تو ویسے گھر پر ہی ویکس بنا کر اپلائی کرتی ہیں اور بعض لوگ سالون جاتے ہیں لیکن سم ٹائم ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو ہم مارکٹ سے کوئی بھی ویکس لاکر اسے اپلائی کر لیتے ہیں تو منڈے سوپڈ فیل ویکس ٹریپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کی پیکنگ دیکھیں گے اور ساتھ میں اس کا لگانے کا طریقہ دیکھیں گے اور کچھ ٹیپس آپ کو بتاؤں گی اور کافی کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں گی ویسے تو ہر چیز منشن کی ہوتی ہے انہوں نے بیک سائٹ پہ لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی جسے آپ اپلائی کر کے ریڈ نس سے بعض لوگوں کو ویکس اپلائی کریں تو ان کو دانی ہو جاتے ہیں اور ریڈ نس ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ریموک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گو تو چلے شروع کرتے ہیں ہم لوگ چلے اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی پیکنگ کیسی ہے پیکنگ تو بہت انہوں نے اچھی کی ہوئی ہے اور ٹویلف اس کے اندر سٹیپس ہیں آپ ایزی لی نکالیں اور اسے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لیکس پر کیسے ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اسے نکالیں سیزر کے ساتھ اس کی کٹنگ کریں اور اسے نکالیں اچھا بعض لوگ بہت زیادہ مسٹیک بھی کرتے ہیں مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ بہت جلدی سے جو ہے نا وہ ویکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی پرابلمز بھی ہو جاتی ہے جب آپ نے ویکس کا ون سٹریپس باہر نکالنا ہے تو دونوں ہاتھوں سے جیسے کہ پیچھے انہوں نے ڈریکشن بتائی ہوئی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ نے اسے لیٹل جو ہے وہ ہیٹ دینی ہے اور پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے اسے نکالنا ہے اور اسے جو ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں منشن کر رہی ہوں دونوں ہاتھوں سے سٹریپس کو لیدہ لیدہ کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ ان دونوں کو لیدہ لیدہ کریں گے تو لیکس پر آپ ایزی لی اسے اپلائی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہیئر کا جو ہے وہ ڈریکشن جو ہے وہ اوپر والی سائٹ پہ ہو تو آپ نے اسے ایزی لی اپنے لیکس پر اپلائی کرنا ہے اور آپ نے اسے نیچے سے اوپر کی طرف کھینچنا ہے تو ایزی لی سوفٹ ہینڈ سے آپ اپنے ہیئرز جو ہیں وہ ریموو کر سکتی ہیں بہت ایزی سٹیپ ہے یہ چلے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے بازوں پر اسے کیسے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے بازوں کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں اور انہیں ڈرائی بھی کر لیں کیونکہ جتنا ڈرائی ہوگا اتنی ایزی لی ہیئر ریموو ہوں گے آپ چاہیں تو یہ فل سٹیپ بھی اپنے بازوں پر اپلائی کر سکتی ہیں لیکن میں اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی میں یہاں پہ وہ میتھر پتا رہی ہوں جو میں ہوت اپلائی کرتی ہوں دو حصوں میں جب میں اسے ڈیوائیڈ کر لوں گی تو مجھے لگانے میں بہت آسانی ہو جائے گی لگانے سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں سے اسے ورم کرنا ہے ٹونٹی آنڈ تھرٹی سیکنڈ کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ آپ کی ہیئر کی جو گروت ہے وہ کس سائٹ پہ ہے پھر آپ نے اس ڈریکشن کے حساب سے یہ جو ویکس ہے وہ اپلائی کرنی ہے اور اپنے سوفٹ ہینڈ سے آپ نے اس سے ہیئر ریموک کرنی ہے میں یہاں پہ یہ فرسٹ ٹائم اپلائی نہیں کر رہی میں اسے کافی دفعہ اپلائی کر چکی ہوں اے جی یہ تھی آج کی جو ویڈیو منڈیت سوفٹ فیل ویکس کے بارے میں میں نے آپ کو ریویو بھی دے دیا اور اس کو لگانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور بتایا کہ بہت اچھی ہے نائس ہے یہ تو ہر ایک کو سوٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کو ہر چیز جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں منشن کر دوں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو چاہے وہ گر کی ویکس استعمال کریں یا مارکیٹ والی ان کو الرجی ہو جاتی ہے لیکن میں کوئی اسی بھی ویکس استعمال کروں تو جب میں اسے اپلائی کرنے کے بعد ایلویرا جیل کا استعمال کرتی ہوں چاہے وہ گر کی ہو یا مارکیٹ کی ہو جس کی وجہ سے مجھے الرجی نہیں ہوتی تو یہ کچھ ٹپس تھی اور آج کی ویڈیوز تھی آپ مجھے نیچے کمیٹس بوک پر ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو چلے مجھتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا اوکے اللہ حافظ